بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو ہمارے چینل میں خوشحامدید کہتے ہیں دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے امیون سسٹم یا بیماریوں کی اصل وجہ بیماریوں کی جڑ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں اور ان کا علاج مکمل طور پر کیوں نہیں ہوتا تو اس کے مطلق میں آپ کو نہایت اہم معلومات بتانے جا رہا ہوں دوستو میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ آپ اپنے ذہن یعنی دماغی قوت کو مضبوط کریں کیونکہ دماغ جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر بیماریاں آپ کو کم ہوں گی دماغ مضبوط ہوگا تو صدمے کا اثر کم ہوگا دکھ آپ کو کم پہنچے گا اور جب صدمہ دکھ یا کسی پریشانی کا اثر آپ پر کم ہوگا تو آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے دماغ کی مقصود تین افعال کی مناسبت سے دماغ کو تین درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور دماغ کے یہی تین درجے ہیں اگر آپ ان کے اوپر کنٹرول کر لیں نہ کر جو ہے وہ اس پہ آپ قابو پا سکتے ہیں نمبر ایک فساد زدہ جذبہ محبت جو بھی فساد زدہ جذبہ محبت ہوگا اس کی وجہ سے آپ کو دماغی امراض بیدا ہوگے دماغی کمزوری لاحق ہوگی اور دماغی پریشانی لاحق ہوگی جس کی وجہ سے بہت سی امراض جو ہے وہ لاحق ہو سکتی ہیں نمبر دو فساد زدہ اقل و فہم آپ کے پاس اگر کوئی ذہانت ہے اور آپ اقل مند ہیں آپ بہت دانا ہیں فہیم ہیں لیکن اس کی وجہ سے کوئی فساد برپا ہوتا ہے یا ہر وقت آپ اس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو فساد برپا کر سکتے ہیں یا کوئی نقصان کر سکتے ہیں آپ کی اقل اور فہم لوگوں کو نقصان پچانے کا سبب بن سکتی ہے تو آپ نہائیت پچیدہ قسم کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں لہٰذا اپنی اقل اور فہم کو فساد زدہ ہونے کی بجائے لوگوں کے لئے مفید جو ہے وہ اپنی اقل اور فہم کا استعمال بنائے تو آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں نمبر تین فساد زدہ یاداشت فساد زدہ یاداشت یاداشت ایک بہت اچھی چیز ہے لیکن فساد زدہ یاداشت آپ کے لئے انہائے نقصان تحصیبت ہو سکتی ہے مثلا اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے کوئی آپ کو پریشانی دی ہے یا آپ کسی سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو ہر وقت آپ کے ذہن میں وہ چیز جو ہے وہ آپ کا دماغی طور پر فساد برپا کرتی ہے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی یاداشت آپ کے ذہن میں فطور اور فساد برپا کرتی ہے وہ آپ کو بہت سی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے یہ تین چیزیں فساد زدہ جذبہ محبت فساد زدہ اقل و وہم اور فساد زدہ یاداشت یہ تینوں چیزیں انتہائی پچیدہ قسم کی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں ہر مرض کا منبع جو ہے یا سرچشمہ ہے وہ انسانی ذہن ہے یاد رکھیں کہ شفا کا علاج دماغ سے ہوتا ہے اگر آپ کے دماغ میں محبت ہے فساد زدہ اقل ہے فساد زدہ اور یاداشت ہے فساد زدہ تو آپ کا علاج تو در کنار آپ کی بیماریوں کا منبع دماغ بنا رہے گا اگر دماغی خرابی ہے عشق ہے اور نکام عشق ہے عشق کو نکام محبت ہے مایوسی ہو غم ہو شراب نوشی ہو یا تماکو نوشی یا کوئی بھی نشے کے اثرات ہیں تو جب تک انسان کے دماغ سے یہ اثرات ختم نہیں کریں گے اور دماغ ان کا جب تک عادی ہوا ہوتا ہے اس کی عادت کو زائل نہیں کریں گے تب تک مریض حیط یاب نہیں ہوگا جب بھی کوئی اپنا علاج کرنا چاہے تو سب سے پہلے اپنی دماغی ایسے عیاد کو جیسے نکام محبت کی وجہ سے آپ مایوسی کا شکار ہوں یا شراب نوشی کی وجہ سے آپ شراب کی لاتا ہے شراب چھوڑ نہیں سکتے یا تباکو روشی نہیں چھوڑ سکتے تو جب تک آپ ان کے مسائل کے علاج کے لیے کوشش نہیں کریں گے تب تک آپ کو باقی تمام بدویات جو ہے وہ فائدہ نہ دیں گی جب تک آپ انسان کے میعظم کا علاج نہ کر سکیں گے یہ بات خصوصاً ڈاکٹروں کے لیے ہے کہ ڈاکٹر ہانیمن کے نزدیک انسانی وجود کے اندر تین قسم کے میعظم پائے جاتے ہیں اور یہ تینوں میعظم ہی تمام بماریوں کی جڑھ ہے اور انہی وجہ سے تمام امراض پھیلتے ہیں ورنہ کوئی بھی جو فوراں بماری آتی ہے جن کو آدم امراض کہتے ہیں وہ فوراں ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں اور جب ہم بماریاں بار بار لوٹ کر کے آتی ہیں تو ان کو مضمن امراض کہا جاتا ہے تو مضمن امراض کی اصل وجہ میعظم ہوتے ہیں جب تک آپ میعظم کا علاج نہیں کرتے آپ کتنا مرضی اچھا علاج کر لیں بماریاں لوٹ کے واپس آتی رہیں گی تو دوستو میعظم ہے کیا چیز اس کی میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت بتاتا چلتا ہوں کہ انسانی جو میعظم ہے یہ انسانی وجود کے اندر تین قسم کی خاص زہریں ہیں جو تین قسم کے میعظم ڈاکٹر ہانیمن نے جن کی ترتیب دی ہے ان میں نمبر ایک پہ ہے سورہ نمبر دو پہ ہے سفلس نمبر تین پہ ہے سائیکوز وہ ڈاکٹر ہانیمن نے اس پہ جو تحقیقی ہے وہ فرماتے ہیں کہ سورہ ایک ایسا میعظم ہے جو گندے خیالات سے رونما ہوتا ہے جس سے تمام امراض پیدا ہوتے ہیں یہ برے خیالات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جب ہمارے اندر برے خیالات ہوتے ہیں اور ہم ان خیالات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں ان خیالات کو عملی جامعہ پینانے کی کوشش کرنے کا ارادہ رکھتے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت ایک خاص قسم کی زہر ایک خاص قسم کا حالت پیدا ہوتی ہے اور وہ حالت اندرونی خارج سے ملتی جلتی ہے اور وہ اندرونی خارش کا ساتھ سے پہلے اظہار انسان کی دماغی خارش پہ ہوتا ہے یہ جو اندرونی خارش ہے یہ ذینی خارش سے ملتی جلتی ہے اور اس خارش کی وجہ سے آپ کے تمام وجود پہ خارش رونما ہو سکتی ہے اور خارش اور جلدی عوارت کا سب سے بڑا جو ممبا ہے وہ سورہ میعظم ہے سورہ میعظم کی وجہ سے کھجلی لرجیاں خارشیں اور یہ خصوصاً حاصل ہوتی ہیں اور باقی بھی کوئی بھی جو مرض ہے اس کا جو آگاز ہے وہ سورہ میعظم کی وجہ سے ہوتا ہے جب تک سورہ میعظم انسان کے اندر موجود نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر کوئی بیماری جو ہے وہ جگہ بنائے اسی طرح سورہ خیالات برے خیالات کی وجہ سے جیسے سورہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح دوسرا میعظم ہے سفلس اس کے بارے میں ڈاکٹر ہانیوین نے فرماتے ہیں کہ یہ سفلس کا جو عمل ہے یہ تباہ گن ہوتا ہے اور یہ سفلس یہ ایک ایسی زہر کا نام ہے اور ایک ایسی حالت کا نام ہے جو برے خیالات کو عملی جانمہ پیدا ہوتی ہے یعنی کہ جب برے خیال ہوتے ہیں پھر ہم ان کو عمال میں بدلتے ہیں یعنی کہ برے خیالات کے بعد برے عمال کا نتیجہ ہوتا ہے سفلس سفلس جب ہم برے عمال کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو زہر جو حیالت پیدا ہوتی ہے اس کا عمل تباہ کن ہوتا ہے اور یہ زہریلی قسم کی بماریاں پیدا کرتی ہیں گومر، سولیاں، گلٹیاں، پھوڑے، موکے اور یہ پچیدہ قسم کی اور غلیز قسم کی یعنی کہ علامات، بواسیر اور خونی بواسیر اور حیض کا جاری رہنا اور وجود کا بدہ ہونا یہ ساری چیزیں سفلس کے زہر کے اطلاق سے بنتی ہیں اور سفلس کی حالت کی وجہ سے بنتی ہیں تو سفلس کا عمل اسی لئے تباہ کن ہوتا ہے کہ اس کی بماری کی جڑیں انسان کے اندر تک سرائیت کار جاتی ہیں سورہ جو میعظم ہے یہ خیالات سے انسانی وجود پر حسن انداز ہوتا ہے کہ ہمارے جب خیال ہوتے ہیں دماغ میں برے تو ہم جب ان پر کوئی عمل کرنے کا نظر رکھتے ہیں تو ظاہر ہے تو وہ خیالات دماغ سے مرے وجود پر لوٹ گیاتے ہیں اور ہمارا وجود جو ہے وہ ان خیالات کو عملی جمعہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اور جب ہم کوئی نہ کوئی برے خیالات کی وجہ سے برے عمال میں مبتلا ہوتے ہیں تو پچیدہ قسم کے عوارض اور پچیدہ قسم کی بیماریاں یہ ہمارے اندر رونما ہوتی ہیں اور نمبر تین پہ سائیکوس ہے سائیکوس جو ہے یہ سورہ اور سفلس دونوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے کیونکہ سورہ میعظم جو ہے یہ برے خیالات کی وجہ سے انسان کے دماغ سے انسان کے جسم پر سرائیت کرتا ہے اور انسان کی روح پر سرائیت کرتا ہے اور سفلس جو ہے وہ روح کی گہرائیوں تک اثر کرتا ہے لیکن یہ جو سائیکوس ہے یہ انسان کے جسم اور روح سے واپسی دماغ کی طرف سفر کرتا ہے جس کی وجہ سے ذینی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور انسان یا تو انتہائی بزل انتہائی ڈرپوک بن جاتا ہے یا انتہائی صفاق بن جاتا ہے اور اتنا صفاقہ جو ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سمیت دوسروں کے قتل سے گریز نہیں کرتا ہے خود خود کشی کر سکتا ہے دوسروں کی جان لے سکتا ہے بہت ظالم قسم کا انسان بن جاتا ہے جب سائیکوس انسان کے اندر سرائیت کر جاتی ہیں اور یہ بل ترتیب ایسے ہی ہے کہ سورہ برے خیال کا نتیجہ ہے سفلس برے عمال کا نتیجہ ہے اور سائیکوس ڈر کا نتیجہ ہے ظاہر آپ جب کوئی برا کام کریں گے تو آپ کو اس کا ڈر بھی موجود ہوگا اور وہ ڈر جب آپ کے اندر سرائیت کرے گا تو ایک وقت آئے گا اور اس ڈر کی وجہ سے آپ کوئی نہ کوئی نقصان کر بیٹھیں گے اپنا یا کسی اور کا کسی کا کریں گے تو بھی آپ نے اپنا ہی کرنا ہے اگر آپ اپنا کریں گے تو وہ تو پھلال آپ نے اپنا ہی کرنا ہے اور سائیکوس میں انسان انتہائی بزدل یا انتہائی صفاق بن جاتا ہے تو دوستو جب تک آپ اپنی میعظم کا علاج نہیں کر پاتے تب تک آپ اپنی بیماریوں کا جڑ سے علاج نہیں کر پاتے تو دوستو جب بھی آپ کسی پچیدہ امراض میں مطلع ہیں یا کوئی بیماری آپ کو بار بار لوٹ کے آ رہی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کسی میعظم کا شکار ہیں تو آپ کسی بھی قریب بھی ڈاکٹر سے رجوع کر کے اپنے میعظم کا علاج کیجئے تو انشاءاللہ اللہ آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور اسی طرح اگر آپ اپنا امیون سسٹم مضبوط کرتے ہیں اپنی دماغی قوت کو بحال کرتے ہیں اور دماغی قوت کو مضبوط کرتے ہیں اور آپ کی جو قوت مدافعت ہے امیون سسٹم ہے یا وائٹل فورس ہے ان کو جب آپ مضبوط کر لیں گے تو آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے تو دوستو نئی ویڈیو تاک کے لیے ڈاکٹر راجہ ابو کمگام ہاں جنجوہ کو اجاز دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ